اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے آر ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم آج میں پھر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ جو کہ ایک حقیقت پر مبنی ہے اس واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چولستان کے ایک ریتلے اور سنسان سہرہ میں دینوں کا ایک مردے کے ساتھ آمنہ سامنا کیسا تھا وہ رات ایک مردے کے ساتھ دینوں نے کس طریقے سے گزاری یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کوئی بھی حصہ سکپ مت کرے گا آپ کو سٹوری کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میرے اس چینل پر اس ویڈیو پر نیو ہیں کہ وہ اس آر ٹی وی چینل کو سسکرائب کا لیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز نئی ویڈیوز ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سلسل کے ساتھ ملتے رہے تو کرتے ہیں اس کہانی کو شروع یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے اس وقت آبادی آج کے حساب سے بہت کام تھی لوگ کھلے کھلے گھروں میں رہتے تھے محول ساپس درہ تھا جگہ کی کوئی کمی نہ تھی شہر چھوٹے چھوٹے سے تھے اس وقت چولستان میں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا وہاں ملو دور تک ایک آدھا گھرانہ یا ایک آدھا خاندان رہائش وزیر تھا چولستان میں ہر طرف رید ہی مجود تھی وہاں کے لوگوں کا گزر بسر بکریوں اور اونٹ وغیرہ ور ہوتا تھا ان کا روزگار ان جانوروں کے ورہ سے تھا زیادہ تر چولستان میں بھیر بکریوں اور اونٹ وغیرہ پالا جاتے تھے کیونکہ یہ جانور کم کھڑا گھر بھی گزارہ کر لیتے ہیں وہاں پر ایک خوشحال خاندان کے پاس عام طور پر پچاس سو گائے اور اونٹوں کا ریور ہوتا تھا اونٹ ویسے بھی سہرائی جانور ہے جو کئی کئی دن تک بغیر پانی پیے گزارہ کر لیتا ہے اور اپنی کوہان میں پانی کا زخیرہ جمع کر لیتا ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ استعمال کرتا ہے چولستان میں ہر گھرانہ دوسرے سے الگ تھرک رہتا تھا عام طور پر ایک گھر سے دوسرا گھر اتنا دور ہوتا کہ ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دوسرے گھر کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا دو خروج درمیان دو سے پانچ مل تک کا فاصلہ ہوتا تھا اس لیے عورتوں اور بچوں کا ایک گھر سے دوسرے گھر تک جانا ناممکن کے لگ بک ہوتا تھا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو اونٹ پر سوار ہو کر جایا جا سکتا تھا اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام دینو تھا وہ شہر سے مختلف قسم کا سمان مثلا سوئیاں، دھاگے، سورما، گنگی اور معمولی قسم کے برطن لاغٹ چولستان میں گھر کھڑ لیے بھیرتا اور اس کو بیچا کرتا تھا سمان بیچتے ہیں بلکل اسی طرح وہ اپنا سمان صبح سویرے اونٹ پر لاتا اور چولستان کے سہرائی علاقے کی طرف چلا جاتا وہ اپنے ساتھ کھانا بھی باندھ کر لے جاتا اور تپہر کو کسی مسافر کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کو بھی کھانا کھلاتا اکثر اس سہرائے میں بھولا بھٹکا مسافر اس کو مل جاتا وہ اس کو راستہ بھی سمجھا دیا کرتا تھا دینو سمان بیچ کر معمولی سا منافع حاصل کرتا تھا اسی میں وہ بہت خوش تھا ایک دن اس کا سمان کافی زیادہ بگ گیا اس کے پاس کافی زیادہ پیسے آگے وہ اس دن بہت خوش تھا اس نے سوچا کہ آج جلدی شہر جا کر گھر والوں کے لیے کوئی اچھی کھانے کی چیز کا بندوبست کروں گا اسے سوچ میں اس نے اپنے اونٹ کا مو مورا اور گھر کی طرف جانا شروع کر دیا ابھی وہ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس کو کچھ فاصلے پر ایک گھر سے رونے کی آواز سنائی دی اس نے گھر کے باہر اونٹ رکھا اونٹ سے اتر کر وہ گھر کے دروازے کے قریب آیا اور اونچی آواز سے پوچھا کیا پریشانی ہے اندر سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی وہ ڈرتے ڈرتے اندر کیا تو اس کے رونگتے کھڑے کر دینے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا ایک آدمی جس کو مرے ہوئے چھے دن ہو چکے تھے اس کی لاشت پڑی ہوئی تھی ایک عورت اس کے چھوٹے چھوٹے پانچ بچے تھے اس عورت کو دینوں نے بتایا کہ مرہ ہوا شخص اس کا شوہر تھا اس نے مرہ ہوئے پچھلے چار سے پانچ روز گزر چکے ہیں لیکن اس کو دفنانے والا کوئی نہیں اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں اس کے گھر سے کسی دوسرے گھر کا راستہ جو قریبی پڑتا ہے وہ بھی بہت دور ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اور شوہر کی لاشت کو چھوٹے کر جانا مناسب نہ سمجھ دی تھی اس عورت نے دینوں کو کہا کہ تم میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو عورت کے لیے یہ وقت دکھ اور پریشانی اور شدید ذہنی عذیت کا تھا اس نے اس لیے دینوں سے التجاہ کی کہ اس کے شوہر کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر اسے گسل دے کر قبرستان میں دفن کر دے قبرستان وہاں سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر تھا عورت نے اسے قبرستان کی سمت بھی بتا دی اب مسئلہ یہ تھا کہ مردے کو کس طرح قبرستان تک لے جایا جائے کیونکہ وہاں کوئی اونٹ گاری یا بیل گاری نہ تھی اس نے ایک بڑا کپڑا لیا لاش کو اس میں لپیٹ کر اونٹ کے کجابے میں رکھ دیا اور اونٹ کی یہ فطرت ہے کہ وہ مردے کو نہیں اٹھا تھا اس لیے دینوں نے اونٹ کی آنکھوں میں پٹی بان دی اس نے اس مردے کو اونٹ پر بٹھا کر اسے رسیوں سے بان دیا تھا تاکہ مردہ اونٹ کے ہل ہل کر چلنے کی ورہ سے نیچے نہ گر جائے اس سارے کام کو کرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا سورج ڈوب گیا اور چاند آہستہ آہستہ نمودار ہوتا شروع ہو گیا اس کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات آ رہے تھے اس کا ذہن کئی قسم کے خیالات میں بھٹکا ہوا تھا اچانک سے اپنے پیچھے دینوں نے سرسراہر سی محسوس کی اس نے جب اپنے پیچھے مر کر دیکھا تو مردہ اس کے پیچھے زندہ انسانوں کے طرح بیٹھا ہوا تھا خوف کی ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی دینوں نے ڈر اور بہادر آدمی تھا لیکن اس وقت بہت گھبر آ گیا تھا چاروں طرف سناٹا اور رید ہی رید تھی مردے نے تھوڑی دیر بعد زور زور سے رونا شروع کر دیا اس کے رونے کی آواز محول کو دشتناک بنا رہی تھی دینوں نے اپنے دل میں آئیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اب مردے نے دینوں کو تنگ کرنا بھی شروع کر دیا کبھی وہ اونٹے پر سیدھا کھارا ہو جاتا کبھی وہ بیٹھ جاتا کبھی ہنستا اور کبھی روتا یہ رات دینوں کے لئے قیامت کی رات تھی اس رات پتہ نہیں کہ وہ کہاں کہاں بھٹکتا رہا پھر صبح کی صفیدی نمودار ہونے لگی اس سے دور سے قبرستان نظر آیا وہ وہاں اترا گورکن کی مدد سے اس نے مردے کو نیچے اتارا مردہ اس وقت ساکت پڑا تھا اس نے سارا واقعہ اس گورکن کو بتایا گورکن نے اسے جواب دیا کہ رات کے وقت اس سہرہ میں جنات بھٹکتے رہتے ہیں تمہیں تنگ کرنے کے لئے وہ اس مردے کے جسم میں آ گئے تھے اور صبح کے وقت وہ اس کے جسم سے چلے گئے اس مردے کو انہوں نے دفن کر دیا لیکن دینوں کا اونٹ پاگل ہو گیا تھا وہ ہر ایک کو کارڈ کھانے کو دور تھا وہ ہر ایک کو کارڈ کھانے کو دور تھا آخر کار اونٹ کو گولی مار کر ہلا کر دیا کیا کیونکہ اگر اونٹ زندہ رہتا تو وہ دینوں کو نہ چھوڑتا اس واقعے کے بعد دینوں نے چولستان جنر سے توبہ کر لی تو دوستو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی کیا آپ رات کی اس تاریخی میں کسی مرتے کو اپنے ساتھ بٹھا کر چولستان کے اس ریتلے اور سنسان سہرہ میں لے جانا پسند کریں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مجھے کمنٹ ایکشن میں لکھ کر بتائیں اور مجھے اپنے تاثرات بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر کیسا لگا اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ساتھ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئے ویڈیوز آپ کو تسلسل کے ساتھ مل سکیں موسیقی